اسلام علیکم آج میں آپ کے تھاہر شیئر کر رہی ہوں کلیجی مسالہ بنانے کی ریسپی اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوں گی تھوڑے سی ٹپس این ٹریکس بلکل ہل کے پھلکے سے جن کو آپ فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی کلیجی ایک دم پرفیکٹلی ڈن ہوگی ایک دم اچھے سے گلے گی اور کلر بھی اس کا ایک دم پرفیکٹ ہوگا بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹلی ہماری کلیجی بن کر تیار ہونے والی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے کلیجی مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کلیجی لیوی ہے یہ تقریباً سات سو گرام کے قریب ہے اور اس کو میں نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دس منٹ کے لیے سرکے میں ڈوبو کر رکھ دوں گی اس کو کس طرح سے کلین کرنا ہے اس کا میتھرڈ میں نے پچھلی بار آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا کلیجی کو کلین کر مل جائے گا کس طرح سے اس کو ساف کرنا ہے تو چلی اب اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کلیجی کو بنانے کے لیے ہم ایک مسالہ تیار کر لیں گے تو میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں ہمیں کچھ انگریڈنٹس ایڈ کرنے ہیں ایک ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اس میں ہم ڈال دیں گے اب ڈالیں گے کچھ پاورڈڈ مسالے ایک ٹی سپون ڈال دیں گے دھنیا کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی کا پاورڈر ایک ٹی سپون بھونے وے زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالے کا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون میں کشمیری لال مرچ یوز کر رہی ہوں جو کی کلر کے لیے ہے اس سے کلیجی کا کلر اچھا ہے گا ہو تو ضرور ڈالے گا ورنہ سکپ کرتے چکا اب تھوڑا سا اس میں پانی ڈال د میں ہی نمک ڈال دیتے ہیں تو کلیجی جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے تو کلیجی میں جو نمک ہے وہ بلکل لاسٹ میٹ کیا جاتا ہے کلیجی کو پکانے کے لیے میں ہاں پر ایک پریشا کوکر میں ون تھرڈ کپ کے قریب تیل ڈال دوں گی اسی سے نبی ایمل کے قریب ہم اس میں تیل کو گرم کر لیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا ہم اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ڈال دیں گے گرم مسالوں میں میں نے ایک ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے ایک انچ کا ڈالچینی کا ٹکڑا ایک بڑی لائچی چار پانچ لونگ اور سات آٹھ کالی میچ لی ہیں تین سے چار میں نے چھوٹی لائچی بھی لیا ہے یہ آپ کے پاس ہیں تو ڈال لیجیے گا ونہ آپ اس کے بے کر سکتے ہیں اور بس اب ان کو کریکل ہونے دیں گے تھوڑا سا جب گرم مسالوں کا فلیور اس میں ریلیز ہو جائے گا ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ پیاز تو یہ تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جن کو چھوٹا میں نے بہت چھوٹ رہا ہے اس کو چھوٹ کر رہا ہے آپ چاہیے تو قدقش سے گریٹ کر کے بھی پیاست کا استعمال کر سکتے ہیں یا تو فائن سا چھوٹ کرلی جگا یا اگر آپ سے آپ کا بہت چھوٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اسے قدقش سے گریٹ کرلی جگا بھیلی جگا ہمیں پیاز کو coast ہوجائیں ہے تو اس طرح ملة اتا جانے تک کو فرائی کرلی نافتا یہ ہےmonth اماری پیازہ پیاست ہیں تو اس لئے پیاست کا تھی Seeing اپنی اچھے سے دھوئی کلیجی اور اب ہمیں میڈیم فلم پر 3 سے 4 منٹ کیلئے کلیجی کو فرائی کر لینا ہے شروع میں جب ہم کلیجی کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تو اس میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ اس کو ریموف کرنے میں مدد کرتی ہے تو تھوڑا سا بغیر مسالے بغیرہ ڈالیں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں 3 سے 4 منٹ کیلئے 3 سے 4 منٹ کلیجی کو بھوننے کے بعد اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے وہ مسالہ جو ہم نے تیار کر رہا تھا اور اس مسالے کے ساتھ بھی کلیجی کو 4 سے 5 منٹ کیلئے بھون لیتے ہیں جس سے کہ جو مسالوں کی اسمیل ہوتی ہے وہ ریموف ہو جاتی ہے تو یہاں پر مسالوں کے ساتھ میں نے کلیجی کو بھون لیا ہے اب ہمیں ڈالنا ہے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹاماٹو کا پیسٹ جو کی ہے ایک کپ دو ٹاماٹو لیے میں نے اور میکسے کے جار میں ڈالا بغیر پائیں ڈالے ان کو پیس لیا تو یہ پیسٹ آسانی سے تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ بھی اس کو بھون لیتے ہیں جب تک ٹاماٹو کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے ٹاماٹو کے ساتھ بھی میں نے اس کو بھون لیا ہے اور ٹاماٹو کا پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے دہی تو میں 1x4 کپ اس میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں بس تھوڑا سا دہی ڈالیں گے 60 سے 70 گرام اگر آپ دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا نیبو کا رضبی آپ نے چھوڑ سکتے ہیں دہی کی جگہ پر اب دہی کے ساتھ بھی اس کو بھون لیتے ہیں جب تک دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر کلیجی اچھی طرح سے بھون چکی ہے دہی کے ساتھ ٹاماٹر مسالے سب کچھ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو اب ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے نمک کیونکہ ہم نے شروع میں نمک نہیں ڈالا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا شروع میں نمک ڈال دیتے ہیں تو کلیجی سخت ہو جاتی ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور ایک کپ ڈال دیں گے اس میں پانی تقریباً 250 سیمل کے قریب پانی ڈال دیں گے ملا دیں گے اس کو اور اب ہمیں یہاں پر کلیجی کو کوک کرنا ہے تو پریشر کوک کر کے لیٹ لگا دیں گے ہائی فلم پر جب اس میں ایک پریشر آ جائے گا ہمیں گیس کے فلم کو لو کرنا ہے اور دھیمی آج پر اس کو 15 سے 20 منٹ پلے پکائیں گے کلیجی کا پکنے کا پروسیجر یہ ہوتا ہے جب یہ پکتی ہے تو یہ شروع میں سوفٹ ہوتی ہے پھر یہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور جب یہ پکتی رہتی ہے تو یہ پھر سے سوفٹ ہو جاتی ہے تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ میں اس کو دیر تک پکاؤں جسے کہ یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور پھر سوفٹ بھی اچھے سے ہو جائے تو جب آپ اس کو 15 سے 20 منٹ پکاتے ہیں اور اس کے پریشر کو خود سے ریلیز کرتے ہیں اور خود سے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے نا کلیجی ایک دم پرفیکٹلی سوفٹ ہو جاتی ہے بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کم ٹائم اس کو گلا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو گلا سکتے ہیں پانچ منٹ میں بھی یہ گل سی جاتی ہے لیکن میں پریفر یہ کرتی ہوں کیونکہ اچھی طرح سے ایک دم پرفیکٹلی دن ہو تو میں اس کو 15 سے 20 منٹ ہی پریفر کرتی ہوں لیکن it's up to you یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو صرف پانچ منٹ گلا لیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تب یہ تھوڑی سی کچھی رہتی ہے اس کو چبانے میں ایک چیوینس سی رہتی ہے تو 15 سے 20 منٹ گلانے کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے کہ لیجی لیکن آپ کے اوپر کوئی باؤنڈشن نہیں ہے آپ کم ٹائم کے لیے گلانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ گلانا سکتے ہیں میں نے آپ کو ریزلٹس دکھا ہے 15 سے 20 منٹ بعد گلانے والے تو یہاں پر ہماری کلیجی مسالہ بن کر تیار ہے اب میں اس کو پر تھوڑے سے ہرے دھنیے جولیٹ کا ٹیوی آدھرک اور ہاری مرچوں سے گانش کرنی ہوں ہاری مرچوں کو میں نے بیچ سے سلٹ کیا ہوا ہے گریوی میں اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلیے اب ہم کلیجی مسالہ کو سرف کر لیتے ہیں تو اس طرح ہماری سوپر ڈیلیشیس کلیجی مسالہ بن کر تیار ہے جو کی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آنے والی بخرید میں سب سے پہلے منیو ہر گھر میں آلموسٹ ہی ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کلیجی سے ریلیٹیڈ کوئی نہ کوئی ریسپی بنتی ہے آپ کو اور کونسی کلیجی سے بنیوی ریسپی میری طرف سے چاہیے ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ میں اس کو اپلوڈ کر پاؤں آپ کے لیے آئی ہوپ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیڈ بیکس ضرور دیجئے گا آپ کی کلیجی مسالہ کیسے بنی اور ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار رہے تو میری آپ سے حمل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچائے گا اور میرے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے دسکرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا وایا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ